نسکار میں اجیت اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ انڈیا اس طرح ایسے رویش کمار نے اپنے کل کے پرائم ٹائم میں دلی کی سکولی شکشہ کے اوپر پورے آنکڑے دیئے اور پورے دیس میں کہاں پہ کیا بربادی فیل رہے اور دلی میں کس طرح سے مہانتہ چھائی ہوئے اس کی باتیں کی کیونکہ چناؤ آنے والے ہیں کل پر سہور آم آدمی پارٹی سے رویش کا کیا رستان آتا ہے یہ بتانے کے ضرورت نہیں ہے رویش نے دلی ویدھان سبح چناؤ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ چناؤ شاید پہلا چناؤ ہے جس میں شکشہ کا سوال کیندر میں آتے آتے رہ گیا جبکہ ان کے پورے پرائم ٹائم کا مول مدہ یہی تھا کہ کیسے دلی نے شکشہ کے چھتر میں ایک دم نئے آیام اور نئے کرتیمان ستھاپیت کیے ہیں اور باقی جگہ جو ہے ٹٹی ہے ردی ہے بیکار ہندی پردیشوں کے لیے جن میں دلی شکشہ کا آکھڑی پڑھا ہے یہ مدہ نئے راجنیت کو جن دے سکتا تھا یا دے سکتا ہے دے سکتا تھا رویش جی اگر دعوے سچ ہوتے ہیں اور دعوے کیسے ہیں ان پہ آپ نے جتنا لکھا ہے وہ بھی میں پڑھوں گا اور اس کے بعد میں اپنے آکھڑے دوں گا جو دلی سرکار نے ہی جاری کیے ہیں اور ہمارے پاس جو ہمارے ویب سائٹ پر اوپ لبد ہے آگے لکھتے ہیں کہ دلی سرکار نے آم آدمی کی سرکار آن ایک بات پہلا سمپون بجٹ پیس کے اور شکشہ کا بجٹ 1981 کروڑ سے بڑھ کر 9,836 کروڑ ہو گیا اور اس کے بعد پھر بتاتے ہیں کہ شکشہ کا بجٹ پرتیشت جو تھا وہ 24 پرتیشت تھا پھر 2016-17 کی بات کرتے ہیں کہ یہ 10,690 ہو گیا اور 17,18,300 ہو گیا اس طرح سے بات کرتے ہیں اور آپ یہ بات کو سمجھئے کہ دلی ایک چھوٹا سا کینر شاسط پردیش ہے راشتریہ رازدھانی کھتر ہے اور جس سے یہ کمپیر کیا جا رہا ہے گجرات سے یا اتر پردیش سے بیہار سے مدھی پردیش سے رازدھان سے کسی بھی بڑے راجی سے تو دلی میں سرک کی سوڑھا ہے دلی کی پرتی وقتی آمان اوسط آمدنی جو ہے پورے بھارت کے اوسط سے تین گنی ہے دلی میں ساری چیزیں چم چم آتی ہوئیں کیونکہ رازدھانی ہے اور اس میں ضرورت نہیں ہے ان چیزوں پر کام کرنے جیسے گریبوں کے پاس جو ہے گھر کی ویوستہ کرنا یا اس طرح کی یہ مدھی نہیں ہے دلی کے پاس دلی کے پاس جو پیسہ آتا ہے وہ سرپلس میں ہے تو ان کے پاس یہ ایک طرح سے فریڈم ہے کہ وہ بجٹ کا 25% سکھا پر رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں ادھیکتر چیزیں کیندر کے اندر آتی ہے اور کیندر اس کے لئے بجٹ دیتی ہے اور جہاں بجٹ نہیں دیتی ہے تو وہاں یہ کر سکتے ہیں لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی رویش کو بولنا چاہیے تھا کہ دلی کی پوری جی ڈی پی کا کتنا پرسنٹ جا رہا ہے ایجوکیشن پر وہ بات کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے یہ 2% سے کم ہے وہ رویش وہ وہاں پرتیشات نہیں بتاتے ہیں اب آگے لکھتے ہیں کہ 2018 میں 13997 کرو 26 پرتیشت ہو گیا دھیرے دھیرے دلی سرکار کے سکولوں میں انفرارسٹرکچر کی تصویر ہے بہر آنے لگ اور اب میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں ہمارے ساتھ ایک عوشیق رنجن ہے وہ کام کرتے ہیں اور وہ ہمارے لکھتے ہیں کبھی کبھی اور شکشہ کے شطر میں انہوں نے کافی اچھا کام کیا ہے تو عوشیق رنجن کی دو ریپورٹ ہمارے پاس ہے جس کو میں پڑھوں گا ایک ایک کر کے ایک ہے 16 جنوری 2020 کی ابھی کیا اور ایک ہے 19 جنوری 2020 کی اب یہ جن تین سکولوں کی بات جس سکولوں میں انفرارسٹرکچر کی تصویروں کی بات کر رہے ہیں رویش جی وہ ملتہ تین ہی سکول کے ہیں اور ان تین سکولوں کا نام ہے وہ وہ ویسٹ وینود نگر میں ہے کھچڑی پور میں یہ دونوں سکول پٹ پرگنج ویدان سباکت شیطر سے آتا ہے جو کی منیش شیصودیہ جی کا ویدان سباکت شیطر ہے اور تیسرا ہے راؤز ایون انہی تین سکولوں کی تصویریں جو ہے لگاتار شروعات میں باتی گئی اور اس کے بعد کیا کیا انہوں نے ایک ہزار سکول ہیں دلی سرکار کے اندر ایک ہزار تیس کے لگو ان میں سے چون سکولوں کو انہوں نے چنیت کیا دلی سرکار نے اور سب پہ کام کرنے کی جگہ انہوں نے ان لوگوں کو مطلب ایک موڈل بنایا اس میں چون سکول جو باہر نکل کر اسی پہ انہوں نے لگ بھک دھائی سو کروڑ روپی خرچ کیے باقی سارے نو سو سکولوں کو انہوں نے اپنے حال پر چھوڑ دیا اس میں سے بھی انڈین ایکسپریس میں 27 اگست 2008 کو ایک ریپورٹ چھپی تھی کہ تین سال بعد بھی کئی سکولوں میں بنیادی سویدھائیں نہیں تھی اس میں دیوال میں درار آ رہی تھی چھت سے پانی ٹپکڑا تھا پانی ٹوائلٹ یہ سب کی بیسک سویدھائیں بہت خراب تھی اور یہ تو ابھی دلی کے کچھ سانسج دلی کے سکولوں میں ان کے ویڈیو میں بھی یہ سب دکھا تھا اور دیکھیں ان چوون سکولوں میں سے باقی کے سمیہ میں کیا آٹھ سکولوں کی ہی تصویریں سوشل میڈیا پر بار بار گھومائی جاتی ہیں فروری 2019 میں دلی کا ایکنومک سروے آتا ہے اس کے ریپورٹ کی مانے تو چوون میں سے کیول چوویس سکولوں میں ہی جو انہوں نے پیرمیٹر سیٹ کیے تھے وہ کام ابھی تک ہو پایا ہے مطلب سارا چمکانا بڑھیا ڈسک بنانا اور سمارٹ کلاسے اس طرح کی بات ہیں اس میں سے پانچ نئے سکول کھلتے ہیں جسے سکول آف ایکسلنس بولا گیا اس کا اب میں آپ کے سکرین پر آپ دیکھ سکیں گے کی انپات ویدیارتیوں اور شکھکوں کا کیا ہے روینی سیکٹر 17 میں ایک سکول ایک ہے کالکاجی میں ایک مدنپور خادر میں ایک ہے کچڑیپور ایک ہے دوار کا سیکٹر 22 میں کچڑیپور جو ہے ویدان سوازشت پٹ پٹ گنج کے انترگات آتا ہے اس میں ہر پندرہ بچے پر ایک شکھک ہے انپات دیکھے گا کالکاجی میں وہاں نو بچوں پر ایک شکھک ہے اور دلچسپ یہاں سے آتیشی جو ہے مار لینا وہ امیدوار ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پانچ سکول کسی بھی انسوچی جاتی یا آرکشت پیدان سواز میں نہیں بنائے گیا گریب لوگوں کے علاقے میں کوئی بھی سکول نہیں ہے اس طرح کا سکول آف ایکسلنس جس کو کہا جاتا ہے اور بھی باقی کے سامان سکولوں کے بھی بات کریں گے تو ابھیشیک رنجن لکھتے ہیں کہ گریبوں کے بستی میں چلنے والے سکولوں میں بھیڑ بہت ہے لیکن شکھکوں کی بھاری کمی ہے اور جو سکھک ان میں ہیں بھی گیس ٹیچر ہیں وہ پرمنی نہیں ہے جس کے بعد رویس اپنے اس ریپورٹ میں کافی مکھر ہو کر کرتے ہیں ایسی ورگ کے آرکشت کونڈلی کی بات ہو یا براری سنگم ویہار لوگ پوری جہانگیر پوری سلطان پوری خزوری خاز جیسے نہیں ہے جیسا کی جیوال کے چہتے سکول میں ہے میں پھر سے نظر ایک اور ڈیٹا آپ کے ساتھ سیئر کر رہا ہوں سکرین پر دیکھئے گا راج کیا کرنیا ویدیال براری کا ہے پھر نیٹھاری ہے سلطان پوری خزوری خاص ہے جینت محل زافراباد ہے اس میں 65 65 بچوں پر ایک شک ہے پہلے والے میں 9 بچوں پر 15 بچوں پر ایک شک تھے یہ حال دلی کی گھنی آوادی جہاں جہاں دنسلی populated area وہاں دیکھئے دلی سرکار کے بجٹ کا اگر آپ ادھیان کریں گے تو باقی سکول وں کے ساتھ جو وید روپ سے لاکھ روپ کی ہے اور اس روپ کا کیا ہوا اس کا کسی پتہ نہیں ہے دیسک بنچ بننے کی بات آئی تو اس میں بھی پانچ چہہتے سکولوں میں جو ہے پی ویڈ کو مطلب کام دیا گیا اور چوان موڈل سکولوں میں دی ٹی ٹی کر کے ہے دلی توریزم ان ترانسپورٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن جو انفرسٹرکٹر ڈیولپ کرتی ہے ان لوگوں کا ہے اب جائیے گا اگر آپ سکولرشپ کی بات کریں جو سپر ٹیلنٹ چلڈرن سکولرشپ کی بات کرتے ہیں آپ کو کیجری وال جی اور جس کے لیے آئی ٹی کی کوچنگ دی جاتی اور پانچ پرتیسط اور پنچ پرتیسط کی بات میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ منیش سی سو دی ایک کتاب کو کوٹ کرتے ہیں رویش کہ انہوں نے شکشہ کے ایک کتاب لکھا ہے اسی کتاب میں منیش سی سو طریقوں سے ہوا اور منیش سی سو دی بات جو ہے یہ اپنے پر بھی دلی پر بھی جہاں شکشہ منتری ہیں اس پر بلکل سٹیک پیٹتی ہے تو منیش سی سو دی جی کو داد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے بارے میں بھی اس طرح کی بات سو چاہ تو آج سے پہلے دلی کے سرکاری سکول وں سے پڑھے بچے جو ہے کبھی آئیٹی میں گئی ہیں جی نہیں دلی میں سکول کے شکشہ سدھارنے کا کام 2004 سے میں شیلہ دکشت کا جو انہوں کو میں جانتا ہوں 2007 میں میں ڈلی ایڈوکیشن میں اس میں ایک کل ٹونج شیلہ دکشت کانگریش سرکار نے ڈلی کی شکشہ کو سدھارنے کی نیو رکھی تھی انہیں کے ٹائم سے پرائیوٹ سکول وں اپنے بجٹ کا 75% تک ہی کھرچ کر پاتے ہیں تو یہ جو ابھی گنا رہے تھے رویس کی 2018 19 میں 11 13 997 کروڑ ہو گیا اور 17 18 میں 11 300 کروڑ ہو جاتا ہے تو ایسی بات نہیں اور آیٹی میں تب بھی جاتے تھے بچے اور رنجان جس کی ریپورٹ کا حوالہ میں دے رہا ہوں آپ کو بار بار ان کے بھائی بھی آیٹی ہیں اور انہوں نے دلی کے سرکاری سکول سے شکشہ پائی تھی اور ایک اور بات ہے کہ 25% بجٹ کی لمبی باتیں کرنے والے اور اس کو انڈورز کرنے والے رویش کو یہ بات جاننی چاہیے کہ ٹیبلیٹ بھی جو دیا گیا ٹیپس جو دیا گیا پڑھائی کے لیے وہ بھی صرف پانچ ہی سکول میں دیئے گیا اور باقی راج کے پرتیوہ وکاس ویدیالے کو چھوڑ دے تو کسی سکول کے گینے چونے بچوں تک ہی وہ پہنچا ہے ایسا نے ایک سب کو دیا گیا آج ڈلی کے دس سو تیس سکول میں چودہ لاکھ بہتر ہزار چار سو ایک بچے پڑھتے ہیں لیکن اس میں سرکار کا دھیان پانچ سکول وں سکول ایک حصے کی ریپورٹ جو میں نے آپ کو بتائی اب جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ اسی کام کے آدھار پر پوروی دلی کے لیے عام آدمی پارٹی آتشی کو چناؤ مدوار بناتی یہ لوگ سوا کی بات کر رہے ہیں اور چناؤ ہار جاتی ہاریں گی رویز جی کیونکہ یہ دھاکوصلہ ہے 2019 میں بھی ایک سمیت بھسین کر کے انہوں نے بھی ریپورٹ لکھی تھی مارچ کے لگ میں دلی سرکار کیسے مینج کرتی پاسنگ پرسنٹیج کو کیسے نوی اور گیاروی کے بچوں کو فیل کیا جاتا ہے تو یہ PR جو آپ آم آدمی پارٹی کے مکہ پروکتہ بن کے جو کل آپ نے پرائیم ٹائم کیا تھا تو اس سارا سچ نکل کے باہر آجاتا ہے اور میں آم لوگوں میں جب بول رہا ہوں تو یہ دونوں آرٹیکل جو میں شیئر کیے ہیں آپ ہماری سائٹ پہ جا دلی شکشہ لکھیں گے تو آپ کے پاس سارچ میں کھل کے آج سارا آرٹیکل اب آگے ہے شکشہ کا ایک موڈل بی جی پی دوسرا موڈل سرکار آگے آگے لکھ رہے ہیں کہ 2013 14 میں شکشہ کا بجٹ 16 پر دلی کا بڑھ 26 ہو گیا 15 سے 13 ہو گیا اور اسی پر میں دوبارہ وہی بات کرنا چاہوں گا کہ دلی جو راشتر رازدھانی کھتر ہے اس کے پاس اور کوئی جگہ ہے نہیں کام کرنے کو یہ پانی پہنچانے پاری سی سودیا جی جو ہے جو بتاتے کہ گندہ پانی ہی آتا ہے آگے جو ہے کھنی سرکار سرکار کو ٹھیک سے چنوٹی ملتی آگے لکھنے جی طرح سرکار سکول کی مارت نئے نئے کلاس وم کی تصویر ٹویٹ کرتی رہتی ہے بی جے پی بھی ام سی ڈی کے سکول ہوں کی ایسی کر سکتے وہ ہی بات ہے رویز جی جب اوباما نے سوری بوس نے حملہ کیا تھا ایراک پہ تو ایک ہی آئل ویل کو آگ لگاتا ہوا دکھا کے اور سی این 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 والے الگ انگل سے دکھاتے تھے اور لوگوں کو بتا تھے دیکھو کی سارے تیل کے کوئے میں آگ لگ گیا اور تیل جو ہے امریکہ تک پہنچتا رہا تو وہی ہے کہ ماتر آٹھ سکول ہے ایک ہزار تیس میں سے چوانی سکول ایڈنٹیفائی کیا اس میں سے چوبیس پر ہی تک کام ہو پایا ہے انہ س آٹھ ٹوٹر پہ سکول نہیں چل رہا جب کہ میں نے آپ کو آنکڑے دے دیئے کہ ایک ہزار بتیس میں سے ماتر چوان سکول پہ دھائی 2019 کام ڈیٹا دے رہا ہوں مارچ تک پچیس اسکول نئے بنے اور باقی میں کیا کہ کھیل گئے بھائی یہ تو جمین ہی نہیں مل سکی ہے تو پھر وہ ہی پریشان کرتے رہے ہم کام کرتے رہے سارے چار سال بیٹھ گیا تب تک گانا گاتے رہے کہ ہم کو کام کرنے نہیں دے رہ اور اب کچھ اپ لب گنا رہے لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ دلی سرکار نے اگر کینر سرکار لینے کی بات کی تھی تو کاغذ کہاں ہے پولندہ تیجوری سیکھ جگہ کاغذ نکالنے کی بات کی تو وہ کہاں ہے جو آپ نے بھیجا تھا دلی سرکار نے کینر سرکار کے پاس کی ہمیں جمین دور جمین آونٹ اتنے ہوا اگر اس دعوے میں سچا ہی ہوتی تو کجری وال آپ کو لگتا ہے لوگوں کو کی اس نے اس کا utilize نہیں کیا ہوتا اور وہ کاغذ نہیں دکھاتی اور ٹویٹ نہیں کرتی کہ دیکھئے ہم نے مانگا اور ان لوگوں نے ہمیں نہیں دیا اب جو ہے ایجوکیشن ورل نے حالی میں بھارت دس سرکاری سکول کے ایک سوچی بنائی تھی جس میں سے تین سکول دلی سرکار کا اور وہ فوکس ہو جائے گا کچھ ہی جگہ پہ اس 12 کروڑ کا بھی 70% تک utilize ہوتا ہے تب تو ظاہر سی بات ہے کہ دس میں دس سکول دلی کے سرکار کا نہیں ہے تو یہ تو سوال بننا چاہیے کہ پورے دیس میں سب زیادہ پیس جہاں پر خرچہ آم آدمی پارٹی سرکار کے کیوں نہیں تین ہی سکول کیوں اب آگے لکھتے ہیں کہ سوچ راج جی کے سرکاری سکول وں کم ہوتا ہے دلی کے سرکاری سکول میں دس مئی کلاس میں پاس پر 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 آگیا میں تران دوں گا اگر ریپورٹ ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے دلی سرکار میں نمبر بتاؤں گا یہ پر سنٹیج بتا رہے دلی سرکاری سکول میں دسمی کلاس میں 2019 میں پاس پر 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 آگیا میں سرکاری سکول کا پر 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 سرکاری سکول پر آگیا میں آپ لے چلتا ہوں دلی سکول کے پاس پر 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 دلی دلی کے سکول کا پر 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 اپنے نیمتم ستر پہ دس پی پر اگر بات کنی ست دسمی ایک دو پر پر ٹھیک ہے اور 2019 میں دسمی پہنچا ہے ایک ایک دسمی پہنچ آگیا آپ سمجھ یہ 2006 7 ابھی سے کتنے سال پہلے تھا 14 سال پہلے نیمتم ستر پہ پہنچ رویس اس کو ایسے دکھا رہے کہ باپ رویس اتنا ہے اور 2018 سے 2006 ادھیک ہے ٹھیک ہے اور اگر بات کریں 2009 10 میں سرکاری سکولوں کا 12 میں پردرس پرائیوٹ سکولوں سے بہتر تھا سرکار کس کی تھی کانگریز کی شیلہ دکھشت جی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر بات کریں 2008 سے 15 تک ڈلی کے سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے بچوں کا پریکش پرنام کبھی بھی 85% 85% سے کم نہیں ہوا ٹھیک ایٹ پار لگ بھا لیکن اب جو گیم ہے عوش رنجل لکھتے ہیں بیتے دو دشکوں میں 20 سالوں میں پریکش پرنام بھلے ہی جیسے بھی آئے لیکن پریکش میں بیٹھنے والوں کی سنکھیاں ڈلی میں ہمیشہ بڑھتی رہی 98 99 44 918 بچے 12 کی پریکش میں بیٹھے تھے اور یہ سنکھیاں 2014 میں 1 66 257 پہنچ تھی ہے لیکن جیسے ہی آم آدمی پارٹی کی سرکار آتی ہے وہاں سے پریکش میں بیٹھنے والے بچوں کی سنکھیاں جو لگاتار گھٹی جاتی ہے اور حالت یہا بیٹھنے والے بچوں کی سنکھیاں 1 12 826 ہو گئے 14 میں کتنا تھا 1 66 257 یہاں ہو گئے 1 12 مطلب سوچئے کہ یہ کتنے کی گھٹوتری ہے اور وہ کیوں ہے جب دلنی میں جن سنکھیاں لگاتار بڑھ رہی ہے بچوں کی جن سنکھیاں بڑھ رہی ہے تو اس کی کم کیوں ہے اس کا ایک کارن ہے کہ 12 کی پرسنٹیج کو بہتر کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ 9 اور 11 میں بچوں کو فیل کر آیا جاتا ہے جو کمزور بچے ہوتے ہیں ان کو پرموٹ ہی نہیں کرنے دیا جاتا ہے ساتھ ہی گنیت اور بگیان جو کمزور ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بھی ایک انکہ ٹائپ کا رول ہے ان کو بھی پرکشہ میں مطلب 12 میں admission نہیں دیا جاتا ہے اب دیکھیں اس سے سب زیادہ کول پروہ بیت ہوتا ہے جہاں کیول مطلب یہ سنشت کیا جاتا ہے کی کیول اچھے بچے 12 می کی پرکشہ دے رہے اور جاہر سی بات لگ بگ آدھے بچے کو 9 کلاس میں فیل کیا جاتا ہے اور وہیں 11 میں 33 پرسنٹ ایک تہائی بچے کو چھٹنی کر دی جاتی ہے انہیں اگلے کلاس میں نہیں بیٹھنے دیا جاتا ہے اب ہر سال ڈلی کے سرکاری سکولوں میں بچے کم ہو رہے ہیں 12 اور 10 کی اگر بات کنے نیجی سکولوں میں بچے بڑھ رہے ہیں یہ بھی ڈیٹا آپ آٹی آئی ڈال کے مانگ آلی جیے نام آمکن دیر بھی نیجی سکولوں کا آنکڑہ بڑھتا جار ہے سرکار سکولوں کے حساب سے سرکار دوارہ جاری کی گئی ایک سروی کے ریپورٹ کے آنکڑے کہتے ہیں دوہزار چودہ پندرہ میں جہاں پرائیوٹ سکولوں کا شیئر 31% تھا دلی میں آم آدھے پارٹی کی سرکار آتے ہی وہ سترہ اٹھارہ میں پرطیشت 31 سے 45 5 پرطیشت ہو جاتا ہے آپ سوچ یہ بچے کہاں سے آئے دس وی کے خراب پریماروں کا ٹھیک رہی کسی اور پر سرکار سفل رہی ابھی تک وی پکش کبھی مودہ نہیں بناتی ہے میڈیا کبھی مودہ نہیں اب دیکھ دیکھ کہ 2018 میں نیجی سکولوں کے مقابلے دلی کے سرکار سکول 51 پائنٹ پیچھے رہے ہیں دلی کے سرکاری سکولوں کا ساموہ پرتی 51 پائنٹ نیجی سکولوں کا پر نیجی سکولوں تھا اتنے کا ڈیفرنس ہے نیجی اور سرکاری میں جس کا یہ لوگ چھاتی پیٹ تے رہتے ہیں اور آگے سنوئے پچھلے ستری 2017 2018 مطلب پچھلے پچھلے میں دس پینام جب آئے تو سرکاری سکولوں کے 79 32 بچے پاس ہوئے نیجی سکولوں کے 89 45 بچے پاس ہوئے ٹھیک ہے اور بھی لگاتار آنکریں ہیں میرے پاس جو میں یہ report آپ دلی شکر لکھ کے سرچ کیجئے ہمارے Hindi of India ویب سائٹ پہ آپ کو پورا مل جائے پیچھلے چار سالوں سے لگاتار 43 پرسط سے 43 پرسط سے ادھیک بچے نوی کی پرکشہ میں فیل ہو رہے تھے یہ حالت ہے یعنی بہتر بچے ہی اگلی ککشہ میں بھیجے گئے پھر بھی پر نام جو ہے اس میں کوئی صدھار نہیں ہوتا ہے اور دوبارہ نوانکن انہیں لینے نہیں دیا جاتا ہے اور جانتے ادھیک تر یہ بچے کون ہوتے ہیں جو گریب اور ڈس اڈوانٹیز سیکشن سے آتے ہیں جن کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا جاتا ہے جس کے ڈیٹا سیکشن جہاں پہ زیادہ ہے دلیتوں کے بچوں کے بچوں کے بچوں وہ کہاں جائیں گے پڑھنے کے لئے تو رویز جی یہ ہے ڈلی کی شکشہ کا سچ اور آپ تک میں چاہوں گا کہ کوئی ہمارا درسک یہ ویڈیو پہنچا دے تاکہ آپ دیکھ سکے اور اس کے سال کا مط بتائیے پیچھلے سالوں کا بتائیے دوزار چار پانچ کا بتائیے چھے سات کا بتائیے شیلہ دکشت کی سرکار کا بتائیے کاغنیس سرکار کا بتائیے اور اس کے بعد سے کیسے برباد کرتے چلے گئے یہ لوگ اور کیسے انہوں نے ماتر چوون سکولوں پہ فوکس کیا اس میں بھی چوبیس پر ہی ڈھنگ سے کام ہو ہے اور پانچ سکول آف ایکسلنس جو بنا ہے وہ بھی صرف پوش بچوں کے لئے بنا ہے وہ غریبوں کے لئے نہیں بنا ہے تو یہ ہے ڈلیلی کے شکچہ کا سچ